شہر میں تربوز آگ چکے ہیں تربوز گرمی کا دشمن ہے اور روزے داروں کے لیے ایک سوغات ہے کتنے کلو دیر سو روپے کا کلو ہے مہنگا ہے لیکن کھانے والے کھا رہے ہیں تربوز کی گاڑیاں بھرائی جا رہی ہیں گاڑی ککھا جایا یہ کراچی گاڑی جا کتروں وجہ نے نما تھا ڈوڈ ہو ڈوڈ ہو من ڈیڑھ سو من کی گاڑی ہے یہ مزدہ ہے ڈرک کا مزدہ ہے ڈرک گھنوں ڈیڑا 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 یہ ان کا تجربہ ہے یہ چھوٹے ہیں کیونکہ ابھی اس مرتبہ جو بھی فصل ہے بڑی بڑی ٹکیں بھرائی جا رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور سیون شریف میں بھی کافی اسٹال لگائے ہوئے ہیں انہوں نے روزے داری میں پچھلے سال تو بہت زیادہ تربوز اترے تھے لیکن بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے اس سال ٹھوڑی لیٹ ہو چکی ہے بار بار سردی بڑھنے کی وجہ سے ان میں ایک قسم کی بیماری بھی لگ گئی ہے جو ان کا فروٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا ابھی یہ چھوٹا ہے اور اس میں مرض بھی لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں ایک قسم کی بیماری ہے لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں گول بھی نہیں ہے یہ اقصہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے اور بیلوں میں اگر دیکھیں گے تو ان کے پتے بھی کہیں جگہ جگہ سے سوک گئے ہیں اور پیلے ہو چکے ہیں اوپر دیکھیں گے تو بہت سارے جیسے گولے ہیں پڑے ہوئے ہیں وٹے جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے بال کالے بال پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت ہوتی ہے تقریباً چھ مہینے یہ سارے لوگ کسان لوگ ہیں دن رات یہاں پر پڑے رہتے ہیں پھر سردی ہو کڑاکے کی سردی ہو اور آخر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ مزدوری پر دور دور سے بیلوں سے یہ توڑ کر وہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں وہ لوگ مزدور لوگ اٹھاتے ہیں اور ان کو مزدوریاں دیتے ہیں بڑی مزدوری ہے اور اسی کیونکہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی ریتیلہ علاقہ ہے بہت زیادہ ریت ہے یہی سسٹم ہے ان کا کبھی کبار تو گھر سے پیسے دینے پڑتے ہیں نقصان پڑ جاتا ہے کبھی تو نفع بھی ہوتا ہے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن توقع کر کے یہ کاشت کرتے ہیں خربوز تربوز کا کاشت تربوز کا فصل کاشت کرتے ہیں اور بڑی محنت ہوتی ہے موسیقا